حضرت علامہ خادم حسین رزوی جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ پیرہ عورتیں تھکیاں اور تم لوگوں کو تکلیفیں ہو رہے ہیں اور تھکیاں تم جو ہے وہ کوئی اور دیتے ہو لوگوں کو تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو تم جاہل ہو نہ تم مفتی ہو نہ تم عالم دین ہو تم لوگوں کو صرف یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کر گمراہ کرنے والے لوگ ہو سٹوڈنٹ فرقہ بنانا چاہتے ہیں نئی نسل کے دماغ خراب کر کے ان اولیاء اللہ کی توہین تم کرنا چاہتے ہیں اور ان سے کروانا چاہتے ہیں تم اس گناہ کا مرتقب خود بھی ہو اور تم ان کو بھی کروانا چاہتے ہیں ناظرین یہ ایک صاحب جو یوٹیوبر ہیں جو کہ نہ کوئی عالم دین ہیں اور نوجوان نسل کو گمراہی کے راستے کے اوپر جو ہے وہ گامزن کر رہے ہیں اور ان میں نفرتیں جو ہے وہ بھر رہے ہیں ان کا میں ایک کلپ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کلپ کو پہلے ملاحظہ کیجئے اس کے بعد میں اپنے ویلو کا آغاز کرتا ہوں علی اجویری صاحب کو بزرگ قرآن میں کہیں لکھا ہے حدیث میں لکھا ہے تو مجھے باپ بتا دیں لوگ بزرگ کہتے ہیں نا تو گرو نانک بھی بزرگ ہیں بل گیٹ بھی داتا ہے لوگ اور دا نظام سمالے آئے یہ میں سارے لور لے والے والی نے اے لور ہے نا نہیں اپنے زمانے میں بھی سب سے لور تھے ناظرین آپ نے دیکھا کہ اس میں یہ شخص جس کا نام انجینئر محمد علی مرزا ہے یہ نام دیکھیں کتنا خوبصورت ہے محمد علی لیکن حرکتیں اس کی خبیصوں والی حرکتیں اس کی جاہلوں والی فارغ العقل اہلی بات جو اس شخص نے کہی ان بزرگان کے بارے میں ان اولیاء اللہ کے بارے میں اس نے تنقید جو ہے وہ اپنی اس ویڈیو میں کی جنہوں نے یہاں پر برے صغیر پاکو ہند میں اسلام کو نہ صرف وہ لوگ لے کر آئے تم نے کتنے لوگوں کو جو ہے وہ کلمہ پڑھایا اور تم نے کتنے لوگوں کو اسلام بتایا بلکہ تم نے تو اسلام سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے میں علمی جواب دوں گا یہ قرآن مجید ہے اور قرآن مجید کی ایک قائد جو ہے وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پرد دیتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد ہمارے ہیں جس کا ترجمہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ خبردار بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ اور غمگین ہوں گے اور اولیاء اللہ کون ہے اب اس کی ڈیفینیشن بھی جو ہے وہ ہمیں قرآن نے بتائی ہے یہ اگر زیادہ ہے نا تم بڑے انجینئر ہوں جی انجینئر ہو نا یہ گوگل ہے گوگل کھولو گوگل پر لکھو ڈیفائن اولیاء اولیاء کون ہے جو کہ لوگوں کو سیدھے راستے پڑھ لاتی ہیں لوگوں کو اللہ کا دین سمجھاتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ کا دین کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں یہ لوگوں کو بتاتے ہیں وہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں اور تم کھرے ہو کر ان کی بزرگی کے اوپر سوال کرتے ہو اب مجھے ایک علمی جواب تم نے دینا ہے صحیح بخاری تم بھی پڑھتے ہو نا میں بھی پڑھتا ہوں تقریبا ہر مسلح کے لوگ پڑھتے ہیں مجھے یہ بتاؤ صحیح بخاری جنہوں نے لکھی قرآن و سنت سے ثابت کرو مجھے کہ جناب یہ صحیح بخاری بلکل ٹھیک کتاب ہے ثابت کرو نا نہیں ہے تمہارے پاس جواب تو کیا میں ان کی بزرگی کے اوپر جو ہے میں بھی سوال کروں کہ جنہوں نے صحیح بخاری لکھی وہ بزرگ نہیں ہیں مجھے قرآن و سنت سے ثابت کر کے دکھاؤ نا منٹ بعد جو ہے وہ تم بیچ میں اپنی پھکی بیچنے آ جاتے ہو حضرت علامہ خادم حسین رزوی جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ پی رہاں اور پھکیاں اور تم لوگوں کو تکلیفیں ہو رہے ہیں اور پھکیاں تم جو ہے وہ کوئی اور دیتے ہو لوگوں کو تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو تم جاہل ہو نہ تم مفتی ہو نہ تم عالم دین ہو تم لوگوں کو صرف یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کر گمراہ کرنے والے لوگ ہو میں اب یہاں پر سوال تم سے کرتا ہوں کہ امام شافی امام مسلم امام بخاری امام تقی امام جعفر امام زین العابدین ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے ان کا ذکر قرآن کے کس پارے میں ہے چلو تم مجھے بتا دو کیا میں ان کی بزرگی بھی جو ہے وہ تم ڈیکلیئر کرو گے اب مجھے یہ بتائیں ایک اکل والوں کے لئے ایک سوال ہے صرف جو میرے ویورز ہیں میں اکل والوں کے لئے ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں یہاں پر کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں جن کے ذریعے اسلام ہم تک پہنچا ہے اب ان لوگوں کا نہ حضرت امام شافع کا ذکر قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امام بخاری کا ذکر قرآن مجید میں ہے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں ہے تو کیا اب جب قرآن اور حدیث سے ایک شخص کا نام جو ہے وہ ان کی بزرگی جو ہے وہ ثابت نہیں ہو رہی تو کیا اب میں ان کی بزرگی کے اوپر سوال کھرا کر دوں تو یہ سوال میں آپ لوگوں کے لئے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اس طرح کے فتنے کا جو ہے وہ سر کچلیں اور میں آپ لوگوں کو ایک یہ سوال کروں کہ اس طرح کے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے آپ ان کو انفولو کریں ان کے یوٹیوب چینل کو رپورٹ کریں جہاں سے یہ لگ روپے کماتے ہیں اب ایک اور چیز جو ہے وہ میں یہاں پر بتاتا جاؤں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد سماتے ہیں کہ جسے چاہیے اللہ عزت دیتا ہے اور اللہ جسے چاہیے زلت دیتا ہے تو داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا جہاں پر مزار ہے کچھ فاصلے پر وقت کے بادشاہ جہانگیر کا بھی مزار ہے داتا کے دربار پر جا کے آپ لوگ دیکھو کہ وہاں پر ہر وقت نور بٹ رہا ہوگا لنگر بٹ رہا ہوگا غریبوں کے لئے کھانا بانٹا جا رہا ہوگا لوگ مسجد کے اندر کھڑے ہو کر اپنی عبادات کر رہے ہوں گے فاتحہ خالی کر رہے ہوں گے لیکن کچھ فاصلے پر وقت کے بادشاہ کا قبر ہے جس کے چلنے سے جس کے گزرنے سے جو ہے جس کے روپ اور دب دبے سے لوگ درا کرتے تھے آج اس کی قبر کے اوپر سوائے ایک صفائی کرنے والے کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے تو یہ ہے کہ جو دنیا میں اللہ کا نام بلند کرتے ہیں اللہ ان کا دنیا میں نام بلند کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی نام بلند کر دیتا ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے سوائے اس پوری دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارنے کے دوران سوائے اللہ کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں کیا ایک سٹورنٹ فرقہ بنانا چاہتے ہیں نئی نسل کے دماغ خراب کر کے ان اولیاء اللہ کی توہین تم کرنا چاہتے ہو اور ان سے کروانا چاہتے ہو تم اس گناہ کا مرتقب خود بھی ہو اور تم ان کو بھی کروانا چاہتے ہو تو میں آپ دوستوں سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ میں نے قرآن مجید کی جو آیت پڑی اس میں واضح لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کا مقام کیا ہے تو خدارہ اس بتمیز شخص کے پیچھے لگر آپ اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کر کے خود گناہ کے مرتقب نہ ہوئے گا سو ناظرین اس طرح کے فتنوں کا سر کچلیں جن کا ذکر میرے اللہ نے بلند فرمایا جن کو عزت میرے اللہ نے دی آپ بھی اس کی عزت کیجئے یقین کیجئے آپ دنیا میں اللہ کا نام بلند کریں گے آپ دنیا میں ان لوگوں کی عزت کریں گے جو کہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پھیلاتے ہیں تو یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت لوگوں کے دلوں میں بھر دے گا اور ایسے لوگوں کی حسلہ شکنی کیجئے اور میری کوئی بات اگر بری لگی ہو لیکن میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی حسلہ شکنی کریں ایسے لوگوں کو فولو مت کریں جو کہ آپ کے ایمان کا بھی سودا کر بیٹھے ہیں اور آپ کے بچوں کی ایمان کا بھی سودا کر بیٹھے ہیں جزا کر اللہ